سولن میں قریبا 28,9,605 جاگروپ مدداتاؤں نے لوگتنتر کے مہا یگے میں اپنی آہوتی ڈالی جلا سولن میں 70 پہشت مددان رہا مددان کے بعد 124 بوتھوں سے ای بی ایم مشینوں کو سرکشہ وال کی نگرانی میں سرکشی سولن نگر پہشت لے جایا گیا اب 18 دسمبر کو یہ مشینیں سولن سے لڑ رہے چار اور کسولی سے پانچ پتیاشیوں کی قسمت کا فیصلہ کریں گی فیلحال سبھی پتیاشیوں کی دھڑکنیں تب تک تیجی سے دھڑکتی رہیں گی جب تک یہ مشینوں میں چھپے نتیجے سامنے نہیں آتے فیلحال سبھی دل اب اس آنکلن میں لگ چکے ہیں کہ انہیں کن کن کشتروں سے لیب مل سکتی ہے اس موقع پر ایسٹی ایم ایک تک آپٹا نے کہا کہ 124 بوتھوں پر سانتی پیر دھنگ سے مردان چلا اور سبھی بوتھوں پر مردان سماپت ہو چکا ہے اور ای بی ایم مشینیں سولن نگر پہشت میں پہنچانی ارمب ہو چکی ہیں سولن نگر پہشت میں پہنچا دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ اب ان سبھی مشینوں کو نیرواجن آیوگ کی دیشہ نیردیشوں کے انصار پرابت کر اور اس کی شرکشہ کا ذمہ شرکشہ بلکہ سوپا جا رہا ہے جو دن رات 18 دسمبر تک ان کی رکشہ کریں گے ہماری جو پولنگ پرسنٹیج ہے وہ 67% رہی ہے 81,000 ہمارے ووٹر تھے جس میں ایسے 53,999 نے ووٹ کیا ہے جیسے کہ election commission of india کی گائیڈ لائن ہے کہ مشینیں ہمیشہ جو ہے double lock strong room میں رہتی ہیں تو ابھی مشین ہماری ریسیب ہو رہی ہے بہت ساری پارٹیز آ چکی ہیں مشینز لے کے پول سولن میں سر جگہ کلوز ہو گیا ہے پورے 124 پولنگ سٹیشنز میں کہیں پانچ بجے کے بعد پوئی لائنے نہیں لگی ہوئی تھی تو پارٹیز آ رہی ہیں ان سے مشینز ریسیب کر کے strong room میں رکھی جائیں گی اور double lock میں candidates کے ایجنٹ اور political party کے ایجنٹ کے سامنے lock کر کے strong room سیل ہو جائیں گے سو سی سی ٹی وی کیمرا ہمارے strong room میں آلریڈی لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو ECI کی گائیڈ لائن ہے اس کے اکارڈنگ آفٹر دے پولٹ EVMs come to the strong room تو پیرا ملیٹری فورس کی جو ہے یہاں پہ گاز لگتی ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرے گی انٹیل جب یہ کاؤنٹنگ تک کے لئے